کال اور مایہ جیو کو بھرمت کرتے رہتے ہیں کال اور مایہ جیو سے کھیل کھیلتے رہتے ہیں کال اور مایہ نے جیو سے کھیلا کھیل یہ دونوں مل کر جیو بھرم کا نئی ہونے دیتے میل تو یہ ایسے ہیں جو جیو اور پرماتما کا میل نہیں ہونے دیتے یہ پریاثرت رہتے ہیں کہ کس پرکار سے دور کیا جائے کس پرکار سے راستہ روکا جائے کس پرکار سے جیو کو اپنے مارک سے ہٹایا جائے کس پرکار سے جیو کے مارک میں بادہ پیدا کی جائے آپ سوچتے ہوں گے یہ سنت آگئے سنسار میں اور یہ پار کر دیں گے لیکن نہیں جب سنت آئے دھرتی کے اوپر ان کال اور مایا نے دونوں نے مل کر کے اپنے جیووں کو بھیج دیا اپنے جو ان کے سسٹم تھا انہوں نے اپنے آدمیوں کو وہاں اتار دیا مانو بنا کر کے سنت کا چولہ پہنا کر کے اور بڑے بڑے چمتکار پیدا ہونے لگے اور کیونکہ کال اور مایا کا کھیل تھا انہوں نے جیووں کو اس پرکار سے بھرمیت کر دیا کہ نہ سنتوں کو سمجھ پائے نہ پاکھندیوں کو سمجھ پائے نہ پاکھند کو چھوڑ پائے نہ ان سے دور ہوں پائے اور پھر وہی پاکھند میں فس گئے جیووں میں فس گئے مایا میں فس گئے اور سنسار میں فس گئے سانساریک وستوے میں فس گئے کیونکہ جو کال اور مایا نےWA بھیجے تھے وہ بھی بڑی بات کہتے ہوئے پائے انہوں نے سبڑی بات کوئی بولی نہیں شکتا تو سنساریک جیو کیا دیکھتا ہے کہ کون کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کون کیسی بات بول رہا ہے ارے وہ تو اور بھی بڑی بات بولتا ہے وہ تو اور بڑی بات سنسار وہیں بھاگتا رہتا ہے کہ اس کے پاس وہ تو بڑا مہاتمہ ہے اس کے تو لاکھوں سشے ہیں پھر بھاگے گا دوڑے گا میرے والے گروہ کے پاس تو بسو پچاس آدمی ہیں جیو وہیں پھسا رہتا ہے جیو کی یہی سوچ ہوتی ہے اور اسے بھی بڑی بات تب ہوتی ہے سنتوں کے پاس جو گھیرا ہوتا ہے کال اور مایا جو چاروں طرف کا سسٹم ہوتا ہے آس پاس کا دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھرم پیدا کرتے رہتے ہیں جب وہ سنتوں کے پاس آتے ہیں تو ان کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے جب وہ سنتوں سے دور ہو کر کے دوسرے پاکھنڈیوں کے پاس جاتے ہیں پھر بھرم پیدا ہو جاتا ہے پھر آتے ہیں پھر ٹوٹ جاتا ہے پھر جاتے ہیں پھر پیدا ہوتے ہیں اسی پرکار سے آنا اور جانا لگے رہتا ہے نہ ان کا بھرم ٹوٹ پاتا ہے نہ وہ سنتوں کی سرن میں آ سکتے ہیں نہ سنتوں کو سمجھ پاتے ہیں کیونکہ اکسنک بودھی اس پرمتتوں کو کیسے سمجھ سکتی ہے تو یہ جو مایا اور کال کا کھیل ہے یہ کھیلتے کھیلتے آپ کا جیون ہی چلا جاتا ہے نہ پیسے پار پا سکے ہیں اور نہ آپ اسے اوپر اٹھ سکے ہیں نہ آپ ان کا نیوارن کر سکے ہیں نہ آپ کی مکتی ہوئی نہ موکس ہوا نہ کولی پدپرابت ہوا نہ آپ اس جنم کا آپ کا جو آنے کا کارن تھا وہ صد ہو پایا نہ آپ اپنا لکشیں پورا کر پائے نہ اس جیو کو بھرم کے ساتھ ملا پائے اتنی اڑچنیں پیدا ہو گئی کس پرکار سے آپ نکلو گے کیسے آگے بڑھو گے کیسے کس پرکار سے ہوگا نہیں ہو پائے گا جب تک آپ کا سنکلپ مضبوط نہیں ہوگا آپ کی نظر تیز نہیں ہوگی آپ کو سنتوں کی پہچان نہیں ہوگی آپ کا سمرپن پرماتما کے اوپر نہیں ہوگا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے چھوٹی چھوٹی وسطوں کے لئے آپ کہیں بھی چلے جاؤ کیا آپ بھوزن کے اوپر ہی پوری عمر لڑتے رہو گے کیا سنسار کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چھوٹی چھوٹی سکسوی داؤں کی اوپر لڑتے رہو گے کیا یہی آپ کا زیون ہے کیا ایسی زیون کے سارے آپ پرماتما کو پاؤ گے کیا یہی کلیان کا مارک ہے کیا ایسی راستے آپ پرماتما تک پہ consistے ہو کیا آپ کو یہ راستہ نظر آتا ہے مجھے تو یہ راستہ نہیں لگتا اگر آپ کو یہ راستہ لگتا ہو تو آپ اس مارک سے پہنچیں لیکن میری نظر میں یہ راستہ وہاں تک نہیں جاتا جہاں تک سنت گئے ہیں جہاں تک ہمارے ریشی مونی گئے ہیں جہاں ہمارے میریشی گئے ہیں جہاں ہمارے اوتار گئے ہیں میں تو یہ بھی کہوں گا جہاں یہ جو اوتار کہے جاتے ہیں وہ بھی اسی میں جا کر کے سما جاتے ہیں لیکن جو یہ کال اور مایا کا جو پردہ بیچ میں ہے یہ جیو کو وہ پرمتتو ہونے میں آتما کو پرماتما ہونے میں سب سے بڑا بادھک ہے آپ اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کریں اس جو یہ شیشے کے اوپر ریت جم گیا ہے جب آپ اس کو صاف کروگے آپ اس آئینے کو صاف کروگے آپ کو صاف نظر آنے لگے گا یہ کال اور مایا اگر آپ کی بیچ سے نہیں اٹیں گے کال کو آپ پار نہیں کروگے مایا کے اوپر پکڑ نہیں کروگے تو آپ کو آتم گیان کیسے ہوگا کیسے آپ کی آتما زاگے گی کیسے آتما کا نبو ہوگا کیسے پرمانند کو محسوس کروگے کیسے پرون پروز تک پہنچوگے تو آپ اس کال اور مایا کو پہچان کر کے اپنے اوپر پکڑ کر کے من کے اوپر پکڑ کر کے آپ اس پرمتتوں کی اور بڑیں